بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت سارے کومنٹس آ رہے تھے کہ آف پیج کی متعلق بھی بتائیں تو میں سٹارٹ آپ کو کرتا ہوں آف پیج کی جو فری سٹیٹیڈی ہے جو آپ کو سائٹ بنانے کے ساتھ جیسے ہی آپ پہل آرٹیکل پبلش کرتے ہیں تو آپ کو امپلیمنٹ کرنے سے اچھا خاصا فائدہ ہوتا ہے دیکھیں آف پیج بیسیکل ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنی جو آپ کی ویب سائٹ ہوتی ہے اس سے ہٹ کے باہر سے آپ جو ہے نا کچھ رسپونس لاتے ہیں اپنی سائٹ کے لیے ٹریفک لاتے ہیں سگنلز لاتے ہیں اس کا فائدہ گوگل کی نظر میں ہوتا ہے کہ اس سائٹ کی ریپو ہے یہ سائٹ جو ہے یہ دوسری پلیٹ فارم کی اوپر بھی اگزسٹ کرتی ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ فیزیکل میں لگا لیں کہ اگر ایک بزنس اور فیزیکلی بزنس ہے اور فیزیکلی بزنس کی مختلف لیبل کی اوپر اگزسٹنس ہے پاکستان میں تو وہ اگر آپ فیزیکل بزنس اور اس کو آپ آن لائن بھی کر رہے ہیں نا تو آن لائن آپ نے ٹک ٹاک بے باقی سب پلیٹ فارم پر اس کی ویڈیوز بغیرہ اس کا ڈیٹا شیئر کرتے ہیں تو وہ آپ کا ایک ان آلگریدم کی نظر میں بھی اس کی ریپو بڑھتی ہے یوزر تو پھر دیکھ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ فسٹ آف آل اس کو ہم کہتے ہیں سوشل سگنلز یہ فری سیٹ اپ ہے آپ کا اور جب آپ نے آرٹیکل پبلش کرنا ہوتا ہے تو ٹوٹلی آپ کا فائیو ٹو ٹین منٹس کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کا یا آپ کی ٹیم کا اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر آرٹیکل پبلش کرتے ہیں اس سے پہلے یعنی کہ آپ نے جب سائٹ بنائی آپ نے آرٹیکل پبلش کرنے ابھی تو آپ نے ان پلیٹ فارم کے اوپر اپنی ویب سائٹ کے نام کے چیزیں بنا لینی ہے اگر دیکھیں کہ اگر آپ کی فیس بک ہے اس کی اوپر آپ اگر پروفائل بھی علاہدہ بنانا چاہیں تو اپنی ویب سائٹ کے نام کی پروفائل بنا لیں اور اگر آپ نہیں بنانا چاہتے تو اس کے پیجز بنا لیں علاہدہ علاہدہ جس سے آپ س سمجھیں کہ مجھے رسپانس اچھا آئے گا اب یہاں پہ آپ نے فیس بک کی اوپر اس کے نام کی بنا لینا ہے پیج یا پروفائل آپ کو پتہ یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ کو ان میں سے کوئی چیز مشکل لگے تو میں جو کمنٹ کیجئے گا میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا دوں گا اب یہاں پہ جیسے دیکھیں کہ ہماری ویب سائٹ ہے تو اس کے متعلق ہم نے یہاں کبر لگا کے لوگو لگا کے نام دیا اب یہاں پہ میں صرف پہلے دکھاتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے بنایا ہے کس کس پلیٹ فارم پہ بنانا ہے ہماری کچھ چیزیں میں جو شیئر کر سکتا ہوں وہ کروں گا معذرہ ساری نہیں کر سکتا تو کچھ کلائنٹ کا بھی ہوتی ہے تو یہاں پہ دوسرا میں پھر بتاؤں گا کہ آپ نے شیئر کس طریقے سے کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس طریقے سے یہاں پہ آ جائیں پہلا پلیٹ فارم فیس بک تھا دوسرا ہے لنکڈین اب یہاں پہ لنکڈین کی اوپر بھی آپ کا رائٹ آرٹیکل کا اپشن ہوتا ہے یہاں پہ آرٹیکل کے اندر آپ اپنے آرٹیکل جو ہے ان کو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ لیفٹ سائٹ کی اوپر دیکھیں آپ نے اپنی جو ویب سائٹ ہوگی سیم اس کو بھی اس طریقے سے یہ اپٹیمائز کرنا ہے جیسے یہاں پہ آپ نے کی ہوئی ہے ساری چیزیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی آپ نے پراپر کرنی ہے ان چیزوں کو پراپر اپنی جو بھی آپ کی اگزسٹنس ہے ویب سائٹ کے اس کے مطلق ہے اس حوالے سے آپ نے پوری لنکڈین کی پروفائل بنانی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ تھرڈ پہ آنا ہے میڈیم پہ میڈیم ڈاٹ کام بھی سی طریقے سے پلیٹ فارم ہے یہاں پہ بھی آپ نے اپنی جو ہے وہ پروفائل بنا لی نہیں ہے اور سیم یہاں پہ جو چیز رکھنی ہے میں دیفرنٹ ویب سائٹ کا آپ کو دکھا رہا ہوں چیزیں یہ کار الیکٹرونک پہلی ہماری سائٹ جو ہم نے سیل کر دی ہے تو جو بھی آپ کی ویب سائٹ کا لوگو ہوگا جو بھی آپ کی ویب سائٹ کا سائٹ آئیکان ہوگا جو بھی آپ ویب سائٹ کے اوپر چیزیں شیئر کرتے ہیں اگزیکٹ آپ نے وہی چیزیں یہاں پہ شیئر کرتے ہیں اب یہ آپ کے مائنڈ میں ہوگا کہ یہ کافی رائٹ آ جائے گا یا وہ میں آپ کو ابھی کنفرم کرتا ہوں اب یہاں پہ تھرڈ کی اوپر فوت کی اوپر آپ کے پاس پنٹریسٹ آ جاتی ہے پنٹریسٹ بھی سیم پلیٹ فارم ہے یہاں پہ بھی آپ نے اس کے نام کی آپ کی جو ویب سائٹ ہوگی یہ بیسیکلی جو اکاؤنٹ تھا یہاں پہ نا ہم نے ایک ہماری دو ویب سائٹ تھی آؤٹڈور کی اوپر پہلے ایک ویب سائٹ تھی یہ جیسے آریا گزیبو سلوشن وہ بھی میں نے کئی دفعہ دکھائی ہے وہاں پہ تو پھر بعد میں ہماری ٹرمپو لائن بھی تھی تو یہ دونوں آؤٹڈور کے متعلق تھے ہیں یعنی کہ گارڈن آؤٹڈور کے متعلق تھا ہم نے پھر اس کو نام یہ دے دیا پنٹریسٹ کی اوپر بھی آپ کے جو ہے بقاعدہ بورڈ بنتے ہیں بورڈ سے مراد ہے کہ فولڈر ٹائپ جس کے اندر آپ جیسے ٹرمپو لائن کا ڈالا ہوا ہے ٹرمپو لائن گائیڈ کے یہاں پہ ہم نے چیزیں ڈالی ہوئی ہیں تو یہاں پہ بھی آپ نے چیزیں شیئر کرنی ہے اب یہ جو پنز آپ سے اگر نہ بنیں تو مجھے نیچے کمنٹ کریں میں آپ کو بتا دوں گا یہاں پہ ٹھیک اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ ایسے جیسے چیزیں پبلش ہو رہی ہیں لوگ کچھ نہ کچھ یہاں پہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں اس کا بھی پورٹین نے دیکھا ہے ایٹین نے دیکھا ہے تو یہ وہی ہم یہاں پہ تردد کیے بغیر ہم نے فیچر ایمیج ہی یہاں پہ ہمارا سٹاف میمبر جو ہے نا وہ ڈالتا ہے تھوڑی سی پہلی ویب سائٹ ہے پیسے ہمیں پراپر جو ہے وہ یہاں پہ ڈالنا چاہیے پن بنا کے ڈالنی چاہیے کیونکہ یہ ورٹیکلی پلیٹ فارم ہے جو ورٹیکلی نا انسٹا کی طرح ورٹیکلی عالم وہاں پہ بھی جیسے ہوتا ہے یا آج کل ورٹیکلی زیادہ چیزیں شیئر ہوتی ہیں تو اس لیول پہ یہاں پہ ہوتی ہیں اگر ان میں سے کوئی چیز آپ سمجھنا چاہیں گے تو کمنٹ کیجئے گا میں الائزہ اس کے اوپر ڈیٹیل سے بتا دوں گا کس طریقے سے بنانا ہے کیسے بنانا ہے ٹھیک ہے اب ویڈیو لمبی نہ ہو جائے تو میں کر رہا ہوں اسی طرح ٹویٹر ابھی کسی وجہ سے میرے پر نہیں ہو رہا ٹویٹر کے اوپر بھی آپ اپنی ہی ویب سائٹ کے نام کی بنائیں گے اکاؤنٹ وہاں پہ بھی آپ نے شیئر کرنا ہے اب لاسٹ پہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو شیئر کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اس سے پہلے یہ جی یہ سمجھ لیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جب آپ یہاں پہ چیز شیئر چلے میں پہلے آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں کہ کس طرح آپ نے شیئر کرنا اب دیکھیں یہاں پہ ہمارا یہ لاسٹ پہ اس کے اوپر یہ شیئر ہوا ہوا ہے یہ شیئر اس چائٹ کے اوپر ابھی تھوڑا کام برڈن کے وجہ سے نہیں کر پا رہے ہم تو یہاں پہ دیکھیں کہ آپ نے کوئی بھی آرٹیکل لکھا اس کا اپنے ٹائٹل ڈالنا ہے ویری سمپل جو اوپر ٹائٹل بڑا آپ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے نیچے آپ نے اس کا سٹارٹ میں جو تھوٹا سا انٹرو ہوتا ہے وہ آپ نے ڈال دینا ہے شارٹ سا انٹرو اب یہ وہ اگزیکٹ نہیں ڈالنا آپ نے اب وہ انٹرو جو ہوگا آپ چائٹ ڈی پی ٹی کو کہیں گے اسے کہیں گے کہ اس کو ری رائٹ کر دے یا امپروو کر دے یا کہے کہ آپ سے کہیں کہ تھوڑا آسان بنا کے لکھ دو وہ لکھ دے گا اب یہاں پہ نیچے آپ آئیں گے اس سے اس جگہ پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ آپ نے ٹائگ بھی لگانے ٹھیک ہے ٹائگ سے پہلے یہاں پہ کیزمس ہے یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے فار مور انفارمیشن کلک ہئر ٹھیک ہے تو یہ لنک نیچے دیں گے پھر آپ نے یہ والے جو ہیش ٹیگ ہوں گے یہ دیں گے ہم ایک اور نیچے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں نیچے ہیش ٹیگ آگئے ہیں پھر یہاں پہ لنک آگئے ہیں یہاں پہ سی مور کا لکھا ہوا ہے سٹاف نے آپ لکھ سکتے ہیں کلک ہئر یا ریڈ مور یا اس طرح سی مور وغیرہ کر کے آپ لکھ سکتے ہیں اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس طریقے سے سب کے اوپر ہے یہاں پہ بھی سیم آپ نے کام کرنا ہے رائٹ آئٹیکل میں آ کے کرنا ہے یہاں پہ کار الیکٹونکس میں بھی آ کے آپ نے یہی کرنا ہے یہ آپ کی سوری میڈیم کی اوپر بھی آپ نے یہی کرنا ہے رائٹ کی اوپر آئیں گے یہاں پہ آپ کریں گے تو چیزیں سمجھ آ جائیں گی ای ٹھنکس ہو کہ آپ کو مشکل نہیں ہوگا ٹائٹل یہاں پہ آپ اپنی انٹرو لکھیں گے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ امیج جہاں پہ لگانا امیج اٹھا لیں گے آشٹیک وغیرہ دیں گے تو ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے پنٹریسٹ میں بھی آپ نے پنٹریسٹ کے اندر جب پن اپلوڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ٹائٹل ہوتا ہے اس کی جڑ للکی سے ڈسکرپشن ہوتی ہے اور اس طریقے سے آپ نے ٹویٹر کے اوپر بھی شیئر کر سکتے ہوں اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ کو کہ جب آپ یہاں پہ کوئی چیز شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے اگر یہاں پہ کوئی آتا ہے یا نہیں آتا ٹھیک ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ گوگل کی نظر میں یا اگر آپ کے اوپر فیس بک کے اوپر بھی کوئی بندہ سرچ کرتا ہے گوگل کے اندر ویسے سرچ کرتا ہے تو وہاں پہ کئی دفعہ آپ کی اپنی ویب سائیڈ کے آرٹیکل فیس بک کے پیجز میڈیم کے آرٹیکل وغیرہ بھی وہاں پہ رینک ہوتے ہیں تو آپ نے گوگل کے اوپر مختلف پلیٹ فارم سے اپروچ کیا ہوا ہے تو گوگل کی نظر میں آپ کو آسانی ہوتی ہے اور یوزر کے اگر سامنے آپ کی چیزیں ڈیفرنٹ آ رہی ہیں گوگل سرچ میں تو اس کے مائنڈ میں بھی ہوتا ہے کہ ہاں یہ کوئی اتھنٹک پلیٹ فارم ہے جس کے دوسرے پلیٹ فارم بھی یہاں پہ رینک کر رہے ہیں یہ دوسرے پلیٹ فارم کیوں پر بھی رینک کر رہے ہیں اب ایک اور بات کہ یہاں پہ مزید کیا فائدہ ہوتا جو سب سے امپورٹنٹ ہے اگر آپ کے کسی بھی پوسٹ کو کسی بندے نے لائک کر دیا اپنی لائک نہیں کروانا یہ ذہن میں رکھیے گا کسی بندے نے کسی گورے نے جس لیول پہ آپ اپروچ کر رہے ہیں وہاں پہ کسی نے لائک کر دیا تو آپ کی گوگل کی نظر میں آپ کا ایک سوشل سگنل جاتا ہے گوگل کو ویب سائٹ کی طرف یہ پلس ہے اگر کسی بندے نے اس کو شیئر کر دیا وہ بھی سوشل سگنل جاتا ہے اور اگلے بندے نے جس کو شیئر کیا اس نے لائک کر دیا یا شیئر کر دیا تو یہ اگین سوشل سگنل جاتا ہے تو اس کی اوپر مزید اپنا کریٹیو مائنڈ کر کہ آپ یہ یہ چیز بڑھا سکتے ہیں یہ آپ کا رینکنگ فیکٹر ہوتا ہے جو ایک نیچرل چیز ہے یہ گوگل کی طرف سے آج تک کوئی رسٹرکشن نہیں ہے اس کی اوپر کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے اس طرح کوئی آپ نے دوسرا کام نہیں کرنا فیک کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے گوگل کے نظر میں ہو کہ یہ خود ہی بندہ جو ہے نا وہ کروا رہا کیونکہ بہت بڑی کمپنیز ہیں اور ان کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے کہ کہاں سے لائک کرایا گیا اور کہاں سے کہاں شیئر کیا گیا کس کنٹری میں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے ان پلیٹ فارم کی اوپر آپ نے یہ والے اپنے پروفائلز بنا کے ان کی اوپر آپ نے شیئر کرنا ہے آئی ہوپس ہو کہ آپ کے لیے یوسفل ہوگی نئی سائٹ بنائی ہوئی ہے یا پرانی سائٹ ہے اپنا کام یہ سٹارٹ کریں آپ کو دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ یہ اتنا کام مشکل ہوگا لیکن بلیو کریں بلکل آسان ہے ایک ہی آپ نے چیز جو ہے وہ بار بار یہاں سے کاپی کرنی ہے ایک ہی چیز آپ نے ہر پلیٹ فارم کے اوپر ڈالنی ہے صرف اس سے آپ چیٹ ڈی پی ٹی سے ہر ایک کے لیے ری رائٹ کروالی جئے گا یہ لنک آپ کا سیم لینہ رہنا امیج بے شک آپ یہی ڈالنے اگر پنٹریسٹ کے لیے پنٹ بنانا چاہیں تو وہ بنا لیجئے گا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیں آنا سرو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگر آپ آن لائن ارننگ فری کرنا چاہتے ہیں تو میری بلوگنگ کورس کی فری پلی لیسٹ نیچے پلی لیسٹ میں دی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ اردو چینل کو سبسکرائب کیلئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیلئے گا تھینکیو ویری مچ اللہ حافظ